ہیلو دوستو ای ویری گوڈ مارننگ فرم سیڈنی آسٹریلیا پہلے دن میں یہاں پہ بہت زیادہ تھک گیا تھا آج دوسرا دن ہے آج ہم جا کے سیٹی کو ایکسپلور کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے ہوسٹل کا ٹور دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ذرا کچن میں چلتے ہیں اور چل کے کچھ ناشتہ ہوا رکھتے ہیں ہوتلز کی نسبت ہوسٹلز مجھے اس لیے پسند ہیں کیونکہ یہاں پہ میں اپنی دیسی چائے انڈین چائے بنا سکتا ہوں تو یہ میں نے اپنی ایوری ڈی والی چائے بنا ہی ہے اور ساتھ میں آئے انتہائی مزے کے رس جو میں پاکستان سے لایا تھا تو یہ بہت اچھا میرا مزے کا ناشتہ ہو جائے گا بجائے یہ کہ میں باہر سے ناشتہ کرتا جو کہ انتہائی مہنگا پڑتا ہے ناشتہ کر لیا اب نیچے والے فلور پہ چلتے ہیں یہ ریسپشن ہے جہاں پہ مسافر چیک ان اور چیک آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے اس نے بیک پیک پیک کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے چلتے ہیں سیڈنی آپرا ہاؤس اس کے بعد میرا پرین ہوگا کہ میں رائل پوٹنیک گارڈنز بھی جاؤں مجھے گارڈن دیکھنے کا شوک ہے یہ ہاؤسٹل کافی مہنگا تھا یہ فائیو بیڈ والا جو روم تھا اس میں مجھے ایک بیڈ تقریباً ففٹی فائیو آسٹریلین ڈالرز پر نائٹ کے حساب سے ملا تھا لیکن یہاں پہ ڈوانٹیج چیئے ہیں کہ بہت سینٹرل لوکیشن ہے اب یہ دیکھیں ہاؤسٹل سے باہر نکلو اور ساتھ ہی یہ ٹرین سٹیشن تھا ابھی ہم آپرا ہاؤس پہنچنے والے ہیں جو کہ سیڈنی شہر کا سب سے اہم لینڈ مارک ہے یہ انتہائی خوبصورت ہاربر کا ایریا ہے اور اس سے کچھ فاصلے پہ واکنگ ڈسٹنس پہ سیڈنی اوپرا ہاؤس ہے لیکن اس سے پہلے میں اس علاقے کو بھی گھومنا پھرنا چاہتا تھا تھوڑا ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا ایک خوبصورت سنی ڈیو بہت اچھا موسم ہے اور سامنے بڑا شاندار قسم کا کروز کھڑا ہے تو یہ جو سارا ایریا ہے یہ سیڈنی ہاربر کہلاتا ہے تو یہ جو سامنے بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں ان کی بیگ پہ اوپرا ہاؤس ہے یہ کروز بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اچھا یہ جو سامنے آرک والا بریج ہے یہ کروز کی بیگ پہ اس کو کہتے ہیں سیڈنی ہاربر بریج یہ سینٹرل سیڈنی کو سیڈنی ہاربر سے ملاتا ہے یہ والا یہاں پہ ریل، گاڑیاں، پیزل چلنے والوں اور سائیکلز کے لیے رستے ہیں اور یہ آ گیا سیڈنی اوپرا ہاؤس سیڈنی اوپرا ہاؤس کا پہلا نظارہ سیڈنی اوپرا ہاؤس ایک ملٹی وینیو پرفارمنگ آرٹس سینٹر ہے یہ دنیا کی مشہور ترین بیلڈنگز میں سے ایک ہے جس کا آرکیٹیکچر انتہائی منفرد ہے سیڈنی اوپرا ہاؤس کی کنسٹرکشن نائنٹین فیفٹی نائن میں شروع ہوئی تھی چودہ سال لگے تھے اس کی تعمیر میں انیس سو تہتر میں یہ مکمل ہوا تھا تو یہ پچاس سال پرانا ہو چکا ہے تھوڑا قریب چل کے دیکھتے ہیں واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے گرینری سمندر کا پانی نیلا آسمان اور بادل اور بہت ہی پیارا موسم تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ ملٹی وینیو پرفارمنگ آرٹس سینٹر ہے تو یہاں پہ مختلف میزیکل شوز، آپرا شوز، سٹیج شوز یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے سیڈنی اوپرا ہاؤس تو دیکھ لیا ہے اب زرا آگے چلتے ہیں روائل بارٹنگ گارڈنز کی طرف موسیقی موسیقی دوستو میرے بیک گراؤن میں آپ سیڈنی اوپرا ہاؤس دیکھ سکتے ہیں موسیقی اس علاقے کو میں نے تھوڑا سا ایکس فلور کیا ہے اور میں نے کافی انجوائے کیا موسیقی بھی بہت اچھا ہے میں آسٹریلیا بھی بات کروں تو یہ کافی حد تک ویسٹرن یورپ اور یوکی جیسے تو بڑا اچھا یہاں پہ موسیقی ہے بڑے اچھے ان کے بلکل ویسے ویسٹرن یورپ جیسے سسٹم ہیں اور میں نے یہاں پہ کافی انجوائے کیا ہے موسیقی موسیقی سنی ہے لیکن بلکل تھنڈا میٹھا موسم ہے بلکہ ہلکی ہلکی تھنڈ لگ بھی گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ گرمی پڑتی ہی نہیں ہے یہاں پہ گرمی پڑتی ہے اور پڑے ایک ٹکا کے پڑتی ہے 45 48 تک بھی کئی دفاع ٹیمکریچر جاتا ہے لیکن گرمی کے دن بہت کم ہوتے ہیں گرمی ٹوٹل چار مہینے کے لیے جاتے لیے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم چلتے ہیں روائل بوٹننگ گارڈنز کے تک تو دوستو یہاں سے شروع ہوتا ہے روائل بوٹننگ گارڈن یہ گارڈنز یا اس کو آپ پار کہہ لیں اس کا ٹوٹل ایریا 74 اکڑ پہ محیط ہے یہ پبلک کے لیے ایک تفریحی مقام ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایونٹس ویرا بھی منقد کیے جاتے ہیں موسیقی 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 ان گارڈنز میں انٹری فری ہے اور صبح کے وقت یہ کھلتے ہیں اور شام کے وقت بند کر دیے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے جو انڈیا پاکستان یا پھر ویسٹن یورپ کی نسبتاً آسٹریلیا نیوزیلینڈ ان کے موسم اپوزیٹ ہیں تو جون جولائی میں یہاں پہ سردی پڑتی ہے اور دسمبر جنبری میں یہاں پہ گرمی پڑتی ہے موسیقی 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 چلیں جی روائل واتپنک گارڈن بھی دیکھ لیا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک جگہ ہے واتسن بے وہاں جاؤں تو وہاں پہ جانے کے لیے مجھے فیری لینے پڑے گی فیری کشتی وہ لے کے میں واتسن بے جاؤں گا دیکھیں جی سیڈنی آپرا ہاؤس اتنا دور ہے اور اتنی دور اس کے وائ فائی کے سگنل آ رہے ہیں تو میں نے بیچہ کیا تو تو میرا انٹرنیٹ کنیکٹ تھا میں نے کہا یہ کیسے کنیکٹ ہو گیا ہے تو دیکھا تو وہ سیڈنی آپرا ہاؤس کا وائ فائی جو میں نے پہلے کنیکٹ کیا تھا وہ اسی سے کنیکٹ ہوا تھا خوبصورت سکائلائن ابھی میں واپس بے کی طرف جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے کشتی کے ذریعے میں دوسری سائٹ پہ جاؤں گا تو یہ ایسی کشتی ہوگی جس پہ ہم دوسری سائٹ پہ جائیں گے ہماری کشتی اٹھارہ منٹ بعد آئے گی تو یہاں پہ بیٹھ کے ذرا بیٹ کر لیتے ہیں لین جی یہ ہماری کشتی آگئی ہے اور تلتے ہیں اب اپل ڈیک بند ہے اوپر نہیں جا سکتے ہم بائیس مینٹ میں واتسن بے پہنچیں گے موسیقی واہ یہ بوڑ تو ہمیں سڈنی آپرا ہاؤس کا پورا نظارہ دکھائے گی تین اطراف سے موسیقی 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 اسٹمبول کا بس پورسیاد آگیا وہاں پہ بھی ایک سائٹ پہ ایسے ہی یورپ ہے اور دوسری سائٹ پہ ایشیا ہے اور بیچ میں کروز چلتا ہے میں تو کشتی کا یہ باتھروم دیکھ کے حران ہو گیا ہوں بلکل نیٹ اینڈ فلین بس جی ہم پہنچنے والے ہیں بوٹ بھی کسی وی بھی ہے تو جی یہ یہاں کا ایک آس سپورٹ ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے انچائی والی سائٹ پہ چلتے ہیں موسیقی اس کے بعد میں نے بس پکڑی اور میں سینٹرل سیڈنی کی طرف روانہ ہو گیا سینٹرل سیڈنی چلتے ہیں وہاں پہ جا کے کچھ دو تین چیزیں لینی ہے کچھ کھانا وارا کھاتے ہیں کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے موسیقی موسیقی میں اپنی بس کی رائیڈن جوئے کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ سیڈنی شہر کے مضافات کا نظارہ بھی کر رہا ہوں موسیقی موسیقی انا بس چیہرمی پونچنے والے ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی لو جی بارج شروع ہو گئی واقعی یہاں پہ موسم کا پتہ نہیں لگتا پندرہ منٹ پہلے دھوپ نکلی ہوتی ہے پندرہ منٹ بعد تیز ہمائے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور پندرہ منٹ بعد بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے بارش ختم اور دھوپ نکل آئی ہے سینٹرل سیڈنی بلکل سینٹرل لنڈن جیسا ہی ہے ہاں شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں لیکن سینٹر آف دھا سٹی تو کافی ملتا جلتا ہے واہ اپل سٹور اپل کمپنی بھی دنیا کے چن چن کے امیر ملکوں میں اپنا سٹور کھولتی گیا ہے بہت زیادہ مکڈانلڈز کی کریونگ ہو رہی ہے تو مکڈانلڈز چلتے ہیں تو میں نے اپنا فیوریٹ ڈبل چکن پیٹی برگر آرڈر کیا ہے اور ساتھ میں فانٹا تو انجوائے کرتے ہیں میں اپنا آج کا ڈی آؤٹ بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اگرچہ سیڈنی ایک مہنگا شہر ہے لیکن ایک ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ بہت کچھ ہے چینٹاون مارکٹ ٹرام پکڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں یہ ہوسٹل ہے جہاں پہ میں رکھا ہوں سیڈنی سینٹرل وائی ایج جگ دوستو یہ نورٹ سیڈنی اووال کا سٹیڈیم ہے ہیلو دوستو ہیلو دوستو ہیلو نورٹ سیڈنی ابھی میں موجود ہوں نورٹ سیڈنی اووال میں اور میں یہاں پہ گومن بگ بیش لیگ کا میچ دیکھنا ہوں جو کہ سیڈنی اور برسپن کی ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے بات یہ کہ صبح میں نے سیڈنی ہارور گھوم لیا رائل گارڈنز گھوم لیے باقی جو میں نے دیکھنا تھا وہ سب کچھ تیکھ لیا اس کے علاوہ دیگر پوائنٹ سے لیکن مجھے ان میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ بھئی شام کے وقت جہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ آ گیا اس کی ٹکٹ صرف دس ٹالر سی تو آسٹریلین وومن کرکٹ ٹیم بھی بات کر رہا ہوں تو وہ دنیا کی بہترین وومن کرکٹ ٹیموں میں سے ایک ہے امید ہے کہ آج مزے کا میچ ہوگا ہمارا پاکستانیوں کا آسٹریلیا کے ساتھ پہلا تاروک کرکٹ کے حوالے سے ہوتا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ آسٹریلیا سپورٹس کے لیے بہت جنونی قوم ہے یہ ٹی وی پریزنٹر بچوں کو ریڈی کر رہی ہے کہ آپ ریڈی رہیں ٹی وی پہ پھر آپ کی ویڈیو آئے گی کافی مزے کا انٹرٹیننگ میچ ہو رہا ہے چکے چکے لگ رہے ہیں آسٹریلیا سپورٹس کے لیے جنونی قوم ہے اب یہ دیکھیں گے کرکٹ میں انہوں نے پانچ دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہوئے ہاکی کی ٹیم ان کی بہت اچھی ہے فوٹبال کی ٹیم بھی ان کی بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ اولمپکس میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ میڈلز ٹیبل پہ کافی اوپر ہوتے ہیں گریٹ کیچ مزہ آیا ابھی دیکھئے گا وہ ٹی وی پریزنٹر بچوں کے ساتھ ویڈیو کا شوٹ لے گی یہ بات تو ہے کہ سپورٹس کو پورا فن پیکیج بناتے ہیں اب یہ جو سٹیڈیم ہے اور یہ جو سارا ایوینٹ ہو رہا ہے وومن بگ پیش لیگ اس کا مقصد فیملی انٹرٹینمنٹ بھی ہے پاکستانی وومن کرکٹ ٹیم بھی یہاں پہ اکثر میچز کھیل دیا ہے اسی سٹیڈیم پہ واہ کیا ساؤنڈ آیا ہے بیٹ سے موسیقی موسیقی کافی سارے کیچ نس ہوئے اور اس کے بعد آخر کار کیچ لید گیا موسیقی 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 بہترین انٹرٹیننگ میچ ہو رہا ہے رسپنن کی ٹیم بورڈ نہیں ہونے دے رہی یا چکے جوکے مارتے ہیں یا آؤت ہوتے ہیں آسٹریلین سپورٹس کے لیے تو جنونی کوم ہے لیکن اگر اوبرال بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ یہ دنیا کی بہترین اقوام اس سے ایک ہے سیڈنی سکسرز دو اشاریہ دو اوبر میں بیس ٹرن اورا آئے دا جا اورا آئے دور ایدیسے کلاسک شاٹ ایسے مزے کے شاٹس مارتی ہیں کہ وہ جو بیٹ سے ساؤنڈ آتی ہے وہ سن کے فضل آجت ہے کہ تھانسو شاٹ مارا ہے آت کے اس ٹائم کافی تھنڈک ہو گئی تھی کافی سرتی ہو گئی تھی بس جی میش دیکھ کے نکلتے ہیں اور جا کے کچھ کھانا وہاں رہا کھاتے ہیں بڑی بھوک لگ رہی ہے تو یہ جی میں نے ترکیش آرابک شاورما میٹ اور ساتھ میں فرائز آرڈر کی ہیں میں ہاستل وہاں پس آجکا ہوں اور کافی تھکا ہوں لیکن ڈوم میں جانے سے پہلے میں آپ کو مزید ہاؤسل کا تھوڑا ٹور دیتا ہوں یہ کچھن کا ایریہ ہے اور یہ دیکھیں یہ علماریوں میں جگہ بنی ہوتی ہیں ہر کوئی اپنا اپنا کھانا لاتا ہے اور لا کے مخصوص شیلپس میں رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ اپنے کھانے کو لیبل بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کا کھانا چوری کریں ہوتا بھی ہوگا تو بہت ہی بہت ہی لیمیٹڈ کیس ایسے ہوتے ہیں ادربائز کوئی اسی کا کھانا اٹھاتا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ کھانا اپنا پکا رہے ہیں تو یہ ہوسٹل کی سہولت ہوتی ہے یہ لیبلز پڑے ہوئے ہیں یہ کیونکہ کامن ایریہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ریلیکس کرنے کی بھی جگہیں ہیں اور یہاں پہ لوگ فلمیں بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہ ہال فلموں کا ہے یہ بس اکیلے بندہ کوئی بیٹھ کے اگر کوئی کام ہوئے رہ کرنا چاہے اس کے لیے ہے یہ سب کامن ایریہ ہے اور انہوں نے اچھی خاصی بڑی جگہ کامن ایریہ کے لیے مختص کی ہے ہوسٹلز میں سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پیسے بچانے ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کی یوت وہ ٹریبلنگ کرتی ہے بلکل بجٹ ٹریبلنگ کرتی ہے کم خرچے میں زیادہ گھومتی ہے رات کے وقت وہ ڈوم میں جا کے سو جاتی ہے اور کھانا اپنا وہ خود بناتے ہیں تاکہ باہر سے کھانا نہ پڑے جو کہ ایکسپینسیو پڑتا ہے یہ ہوسٹل کا نوٹس بورڈ ہے جس پہ ٹوریسٹ ویرہ کے لیے انفرمیشن ہے اوکے دوستو میں کافی تھکیا ہوں اس وی لوگ کو میں یہیں پینٹ کرتا ہوں اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے میں جاتا ہوں اپنے ڈوم میں تھنکیو سو مچ فور واشنگ